اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ناظرین و سامعین میں ہوں حافظ فیاض عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں پیارے نبی کا دین یوٹیوب چینل ناظرین آج میں آپ کی خدمت میں جو وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں وہ منگل والدین آپ نے کرنا ہے یہ اللہ پاک کے دو ناموں کا مجموعہ ہے اسے اسم آزم بھی کہا جاتا ہے بزرگان دین فرماتے ہیں منگل والدین اللہ کے ان دو ناموں کے وظیفے سے ہر دلی مراد پوری ہوتی ہے اللہ تعالی کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے بہت ہی خوبصورت عمل ہے اللہ تعالی کے دو ناموں کا مجموعہ ہے ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ان کی پڑھنے کی تلقین فرمائی تھی اور فرمایا کہ یہ حضوری قیفت رکھنے والے اللہ کے دو نام ہیں صبح شام انہیں ضرور پر لیا کریں اقابرین کا کہنا ہے کہ منگل کے دن ان ناموں کو اس طرح پڑھا جائے گا تو بے شمار فائدے ہوں گے پیارے ناظرین منگل والے دن نوافل ذکر و اذکار کرنا اللہ تعالی کی خاص عبادت کرنا اس کے بارے میں بہت فضیلت ذکر کی جاتی ہے اس بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینہ ہفتہ اتوار اور پیر کا روزہ رکھتے تھے اور اگلے مہینے منگل بدھ اور جمعیرات کا روزہ رکھا کرتے تھے منگل کے دن ذکر و اذکار کرنا نوافل کا احتمام کرنا اور نفلی عبادت کرنے کی بہت فضیلت ہے اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص منگل کے دن نفلی عبادت ذکر و اذکار کا احتمام کرے گا اللہ تعالی جنت میں اسے اتنا بڑا گھر عطا فرمائے گا کہ جس کی وسط دنیا سے سات گناہ زیادہ ہوگی اس کے علاوہ جو منگل والدی نفلوں کا ذکر و اذکار کا احتمام کرے اللہ پاک اسے عجر عظیم عطا فرماتا ہے منگل کے اسے فضیلت و برکت کے لحاظ سے بزرگان دین کا اللہ کے دو ناموں کا بتایا ہوا وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سے گزائش کروں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹے کے بٹن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والے نئی ویڈیو کرونڈیفیکیشن آپ کو بہ آسانی مصول ہو سکے منگل کی حوالے سے اللہ کے جن دو ناموں کا ذکر کیا گیا ہے وہ نام یا حیو یا قیوم ہیں یا حیو یا قیوم کو اسم عاظم بھی کہا جاتا ہے آپ نے منگل والدین کسی بھی وقت ایک جگہ پر بیٹھ کر ایک ہزار بار یا حیو یا قیوم پڑنا ہے اول آخر تین تین بار درود ابراہیم پڑ کر درمیان میں ایک ہزار بار یا حیو یا قیوم پڑنا ہے ان ناموں کی فضیلت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے پڑنے والا اگر بیمار ہوگا تو اللہ تعالی اسے شفا عطا فرما دے گا اور شفا بھی ایسی کہ شفا کامل عطا فرمائے گا بعض اوقات انسان وقتی طور پر تندرست ہو جاتا ہے لیکن بعد میں بیمار ہو جاتا ہے لیکن اس عمل سے اللہ تعالی شفا کامل مکمل شفا عطا فرمائے گا اگر ہو سکے تو ایک ہزار بار پڑ کر پانی پر دم کر کے سارے گھر والے پی لیں انشاءاللہ سب کو فائدہ ہوگا اللہ تعالی عمر دراز کرے گا اور قوت رحمانی عطا ہوگی اگر کوئی حاجت پوری نہ ہوتی ہو کوئی دلی مراد پوری نہیں ہو رہی تو ایک ہزار بار پڑ کر اللہ تعالی سے دعا کریں انشاءاللہ فوری دعا قبول ہوگی اللہ تعالی حاجت کے پورا ہونے کا آثار پیدا فرما دیں گے اللہ تعالی آپ کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کا نزول فرمائیں گے اور آپ کی حاجت صرف چند ہی دنوں میں انشاءاللہ تعالی ضرور پوری ہو جائے گی آپ اس اسم آزم کو اللہ کے دو ناموں کو کسی بھی حصول مقصد کے لیے پڑھ لیں انشاءاللہ جس کام کے لیے پڑھیں گے اللہ تعالی اسم آپ کے لیے آسانی پیدا فرما دے گا اور آپ کا کام بن جائے گا بہت ہی آسان اور انتہائی طاقتور وظیفہ ہے آپ ضرور کیجئے گا اور جن احضرات کو اس عمل کی ضرورت ہے ان کو بھی بتائیے گا انشاءاللہ تعالی جو بھی اس عمل کو کرے گا وہ اس سے بے شمار فائدے حاصل کرے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور بندہ اینا چیز کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا اللہ حافظ سارا خیال رکھا